بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پھر سوائے آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل معرفت القرآن میں تہے دل سے استقبال کرتی ہوں ناظرین میں آج پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں اللہ ہم سب کے مسئلوں کو حل فرمائے اور ہمیں آفیت بھکشے ناظرین اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کرتے ہیں میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور تمام مسلمانوں کے ذاتے سے شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ یہ ہمارے ساتھ دوسروں کے مسئلوں کا بھی حل ہو سکے ناظرین آج ہم اپنی اس فیڈیو میں ذکر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام یا حدو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا زبردست حکمت والا نام ہے اور بڑے فائدے والا ہے اس نام کے معنی فرمایا جاتا ہے اے تنخہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلہ ہے اکیلہ تھا اور اکیلہ ہی بادشاہت کا مالک ہے فرمایا جاتا ہے کہ یہ اسم جلالی ہے تاثیر اس مبارک نام کی یہ ہے کہ اس کا پہنے والا خلقت سے بیزار مجلسوں سے دور رہتا ہے ناظرین کو دوست رخنا پسند کرتا ہے ناظرین یہ بڑی عالی شان فضیلت اور تاثیر ہے اس مبارک نام کا فرد کرنے کی اب رو کرتے ہیں خاصیت کی طرف تو یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس نام کو نو مرتبہ پڑھ کر کسی کام کے لئے یہ کسی شخص کی ملاقات کو جائے گا نہایت عزت کی نگا سے دیکھا جائے گا وہ کام بھی سہولیہ سے انشاءاللہ پورا ہو جائے گا یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ اگر یا احدو کے ساتھ یا واجتو کو ملا کر 101 مرتبہ پڑھ کر ساپ کے کارٹے ہوئے پر دم کیا جائے انشاءاللہ ساپ کا زہر زائل ہو کر مریض تندرست ہو جائے گا فرماتے ہیں کہ یہ عامل بزرگوں کا بہت زیادہ مجرب عامل ہے یہ بھی کہا جاتا ہے ناظرین کہ جو شخص چاہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو اسے چاہے اکتالیس مرتبہ صبح اور شام اس مبارک نام کو پڑھیں انشاءاللہ بل یقین خاتمہ بالخیر ہوگا اللہ تبارک بطالہ اس کے خاتمے کے وقت اسے ایمان کی دولت عطا فرمائیں گے ناظرین اللہ پڑھیں حکمت اور رحمت والا ہے ہمارے مسئلوں کو حل کرنے والا ہے ہمیں بالکل بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہم چاہیں کہ اللہ ہی سے اس کا سوال کریں اللہ ہی جواب دینے والا اور حاجات کا پورا کرنے والا ناظرین یہ تھے ہاں کی میری ویڈیو میں یقین کرتے ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے ہو کہ تمام مسلمانوں کے لئے میری الرب العالمین سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی پریشانی دور کریں ہمارے حاجات پوری کریں اور ہمارے مسئلوں کو حل فرمائیں ناظرین اب ویڈیو پر رکھتے ہیں اختلام کی طرف انشاءاللہ میں بہت جلد پھر آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گی تب تک کے لئے میں آپ سے اجازت چاہتے ہوں خدا حافظ